اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویورز تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فوڈ پانڈا رائیڈر آئیڈی جو ہے اس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ جو پیسے کماتے ہیں جو آپ نے محنت کی ہے ڈلیوریز دی ہیں وہ کہاں پہ شو ہوں گے ان کو کیسے نکلوانا ہے اور جو کسٹمر سے آپ نے کولیکشن اکٹھی کی ہے اگر آپ نے ایک شفٹ جو ہے وہ پرفارم کر لی ہے تو کسٹمر سے آپ نے جو پیسے اکٹھے کر لی ہیں فوڈ پانڈا کے وہ پیسے ہیں وہ کیسے جمع کروانے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فوڈ پانڈا کی جو آئیڈی ہے وہ میں نے اپلیکشن آن کر لی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کولیکشن دیکھنی ہے تو یہ نیچے وائلٹ ہے یہ والا وائلٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور وائلٹ کے اندر وہ ہمیں بتا دے گا کہ آپ نے کتنے پیسے فوڈ پانڈا کو دینے ہیں یعنی جو آپ نے کسٹمر سے لیے تھے یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے جی اور یہ نیچے آپ کی پرانی جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ فلان آرڈر سے آپ نے اتنے پیسے لیے تھے فلان آرڈر سے اتنے لیے تھے فلان آرڈر سے اتنے لیے تھے کتنے آپ نے دینے ہیں مکمل یہ آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہے تو اس وقت جیسے میرے اکاؤنٹ میں میں نے سیون انڈرڈ ہے یعنی میں نے سات سو روپے فوڈ پانڈا کے دینے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ سات سو روپے کیسے میں ادا کروں گا اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے اوپر اس والے اپشن اس والے اپشن کو جب آپ اپن کریں گے تو یہاں پہ مائی پروفائل میں جانا ہے آپ نے یہ اوپر مائی پروفائل لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک آپ کو رائیڈر آئی ڈی شو ہوگی رائیڈر آئی ڈی یہ ہے رائیڈر آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہ نیچے آپ کی جو مکمل ملومات بھی ہے آپ کی آئی ڈی کی تو یہ رائیڈر آئی ڈی جو ہے نا یہ والی آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنی بھی رقم ہے وہ آپ نے ایزی پیسہ یا کروا دینا ہے جیز کیش ٹھیک ہے اب آپ کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جیز کیش آگیا یا ایزی پیسہ آگیا تو وہاں سے آپ نے اسی آئی ڈی کے اوپر وہ پیسے جمع کروا دینا ہے آئی ڈی اچھی طرح نوٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں ایزی پیسہ اوپن کر لیتا ہوں تو ایزی پیسہ میں جا کے سائن ان کریں گے ہم تو یہ ایزی پیسہ ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے مور یہ والا اپشن جو ہے نا مور مور پہ کلک کرنا ہے مور پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آکے گورمنٹ یہ ہے جی فی کولیکشن فی کولیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے فی کولیکشن کے بعد ہم یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں ملے گا فوڈ پانڈا یہ ہے جی یہ ہے فوڈ پانڈا یہاں فوڈ پانڈا یہاں پہ وہ آئی ڈی لکھنی ہے مثلا میں آئی ڈی لکھ لیتا ہوں یہ آئی ڈی لکھنے کے بعد نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ نیکسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے پیسے لکھنے ہیں جی ہم نے کتنے بھیجنے ہیں تو میں مطلب سات سو لکھ لیتا ہوں سات سو لکھنے کے بعد ہم نے پی بیل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سات سو روپے آپ نے ادا کرنا ہے یا نہیں تو پی ناؤ پہ اگر میں کلک کروں گا تو میرے سات سو روپے وہاں پہ چلے جائیں گے کیونکہ اس وقت میرے ایکاؤنڈ میں نہیں ہے تو یہ ابھی نہیں جائیں گے لیکن پی ناؤ پہ لاسٹ میں کلک کریں گے تو آپ کا وہ وائلٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہ ہے جی ٹیلی نار پہ طریقہ وائلٹ کلیر کرنے کا یا فوڈ پنڈا کے پیسے جمع کروانے کا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیز کیش کے اندر جیز کیش کی اپلیکیشن آن کریں گے جیز کیش کی اپلیکیشن فیلال کام نہیں کر رہی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی سکھا دوں گا اس میں سادہ سا کام ہے یہاں پہ نیچے سرچ کا اپشن آتا ہے سرچ میں یہ والا سرچ کا اپشن آئے گا سرچ کے اپشن پہ یہاں پہ ابھی تو یہ کام نہیں کر رہے یہاں پہ جا کے اگر فوڈ پنڈا لکھیں تو یہ جو ہے نا یہاں پہ فوڈ پنڈا آ جائے گا وہاں پہ کلک کریں اور جتنے پیسے ہیں وہاں پہ سینڈ کر دیں تو یہ اس طرح سے آپ نے اپنا وائلٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا آپ کا یہ پیسے آپ نے ان کو جمع کروا دینے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ جو آپ نے پیسے کمائے ہیں وہ کیسے نکلیں گے تو وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیمنٹ کا اپشن ہے یہ یہ والا اپشن پیمنٹ کا ہے تو پیمنٹ میں جا کے آپ نے جتنے پیسے اس شفٹ کے اندر کمائے ہیں یا جتنے پیسے آپ نے پورے سات دنوں میں کمائے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گی تو یہ جیسے مجھے انتیس سے پانچ تک میں نے اکتیس سو ٹھاسی کمائے ہیں پھر بارہ سو انیس کمائے ہیں پھر چھے سو تری پن کیونکہ میں پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں تو آج کل سردیاں ہیں تو میں زیادہ کام نہیں کر رہا تو اس لیے مجھے نہیں شو ہو رہا ہے برحال یہ اکتیس سے آگے جو میری ارننگ ہے وہ ہے تیس سے آگے جو ہے وہ مجھے شو ہو رہی ہے انتیس سے آگے جو شو ہو رہی ہے اٹھائیس کے آگے شو ہو رہی ہے یہ ترتیب کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سی مور پہ جائیں یہ والا اپشن تو یہاں پہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے آرڈر کے ہمیں کتنے پیسے ملے ہیں یہاں پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہ تفصیل ہمیں بتا دے گا یہ ڈیلیوری لازٹ ٹائم میں نے جو دو ڈیلیوریز دی تھی وہاں پہ کلک کیا تو یہ ایک سو دو روپے مجھے ایک ڈیلیوری کے ملے ہیں اور تریاسی روپے مجھے ایک ڈیلیوری کے ملے ہیں ٹھیک ہے اب فوڈ پانڈا والوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سات دن کے پیسے دیتے ہیں اکٹھے سات دنوں کے اندر آپ جتنا کام کریں گے وہ سارے پیسے آپ کے جمع ہوتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا کمایا ہے لیکن سات دن کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جیز کیش میں یا کونیکٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں جو بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہوگا آئی ڈی بنواتے ہوئے وہاں پہ آپ کو وہ بھیج دیں گے اس کو آپ جو ہے جیز کیش میں آ جائیں گے یا کونیکٹ میں آ جائیں گے وہ جس طرح بھی آپ وہ نکلوا سکتے ہیں تو فوڈ پانڈا والوں کا یہ ایک طریقہ ہے پیسوں کا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سات دن کون سے شمار ہوتے ہیں سنڈے سنڈے والے دن رات بارہ بجے تک اتوار والے دن رات بارہ بجے تک جتنا آپ نے کام کیا ہوگا پیچھے ایک دن دو دن چھے دن پانچ دن وہ سارا آپ کا بارہ بجے تک حساب کلیر ہوگا ٹھیک ہے اب بارہ بجے تک آپ نے کا حساب جو پیچھلا بنا ہوگا وہ آپ کو ملے گا جمعہ رات کو اتوار کو تنخواہ نہیں ہاتی سیلری جو ہے وہ آتی ہے تھرس resident جمعہ رات کو لیکن کب کی آتی ہے اتوار والے دن بارہ بجے تک جتنا کام کیا ہوگا اتوار والے دن اس سے پہلے ہفتے والے دن اس سے پہلے جمعہ والے دن جتنا بھی آپ نے کام کیا ہوگا وہ ہمیں ملے گا جمعہ رات کو رات کے جو رات والے دن مل جاتا ہے رات بارہ بجے تک جو ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جاتے ہیں تو یہ تھا جی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کیسے پیسے کمائیں جو ہم نے کمائے ہیں وہ کیسے نکلوانے ہیں اور ودرا کیسے کروانے ہیں اور جو کولیکشن ہوگی ہم نے جو آرڈر دیئے ہیں وہ ہم نے فوڈ پانڈا کو کیسے جمع کروانے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی تو اگر آپ کو یہ میری کعوش جو ہے وہ اچھی لگے تو پولیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں